بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاروان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ کون خوشنصیب و عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سات آسمانوں کے بھی اوپر سے متنبع کر دیا گیا وہ کون ہے جس کی شان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہیں معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معموزات بھائی تھے ان کا باپ قیس بن زید تھا اور ماں کا نام آتکہ بنت عبداللہ اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لئے پکارا جاتا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی نابینہ پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لئے ان کے سینے میں انشراح پیدا کر دیا آپ بھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی تحریک اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کی جرت ایمانی میں کوئی ازمحلال پیدا ہوا بلکہ اس ابتلاع کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے کتاب الہی دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں دو قدم اور آگے بڑھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرصت کے ہر لمحہ کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گران قدر جواہر پارے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں ایک مرتبہ عطبہ بن ربیعہ عمر بن حشام عمیہ بن خلف ولید بن مغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور دل میں یہی شوق و جذبہ موجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی قبول کر لیں تاکہ میرے جانسار صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی عذیتوں سے بجھ جائیں محفل جمع ہوئی تھی وہ ہمہ تنگوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیدہ خاطر ہوئے ماتے پر تیوری چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف بھی پوری طرح متوجہ رہے دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے جب محفل برخواست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دیں وہ تر شروع ہوا اور محمود لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابی نہ آیا تجھے کیا خبر شاید وہ سور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو تو پوری توجہ کرتا ہے حالانکہ اس کے نہ سورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے یہ ٹھیک نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے جو چاہے اس سے نصیحت لے یہ تو پرعظمت آسمانی صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں یہ سولہ آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی یہ وہی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی محبت گھر کر گئی اس کے بعد ہر محفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت کرتے اپنے قریب بٹھاتے خیریت دریافت کرتے اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراں پورا کرتے جب قریش نے اہل ایمان کو شدید عذیتیں دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کی اجازت دے دیں پہلے مرحلے میں جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجرت کی ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہماتاً مصروف ہو گئے اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مستقل معزن مقرر کر دیا دن میں پانچ مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہل مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی ازان پر سہری کا کھانا تناول کرتے اور دوسری کی ازان سے سہری کھانا بند کر دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے ازان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لئے ازان دیتے کیوں کہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً دس مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے تھے غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی تاکہ مجاہدین میدان جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی عادت کو نہ پسند کرتے ہوئے ترک کر دیں یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین ہوئے اور انہیں شرکت جہاد کے عزاز سے محرومی بڑی دشواری محسوس ہوتی فوراں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا حضور ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعای کلمات نکلے الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما اللہ تعالی نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراں قبول کر لیا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت تاری ہوئی اور اسی اصنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تھوڑے سے عرصہ میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا زید لکھو میں نے عرض کی حضور کیا لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت لکھو مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر غنودگی تاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو میں نے پڑھا لا يستوی القائدون من المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے یہ لکھ دو غیر اولی الضرر یعنی محتاجوں کے علاوہ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتمہ اٹھا وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لی ہوئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستغنی قرار دے دیا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں کیونکہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمہ خود ایک کام لے لیا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو چونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں لہٰذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو سر نگون نہیں ہونے دوں گا چودہ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے میدانے کے لیے ایک بہت بڑی الغار کا پروگرام ترطیب دیا آپ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا تمہارے علاقہ میں جس کسی کے پاس ہتھیار سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ منورہ میں پہنچنے شروع ہو گئے ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنل حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپرد کی گئی اور انہیں جنگی نکتے نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ذرا پہنے ہوئے نمودار ہوئے میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لئے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا تین روز تک بڑی شیدت سے لڑائی جاری رہی طرفین کی جانب سے اس قدر تابر توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توہید کا جھنڈا لہرانے لگا اس فتح کامرانی کی قیمت سینکڑ و شہدہ کی صورت میں ادا کرنی پڑی اور عظیم المرتبت شہدہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکدوم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوں کی گرفت میں تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین